پچاس ہزار میں کچھ نہیں ہو سکتا لاکھ روپے میں تو بہیا ریڈی بھی نہیں لگتی ایسا کہنے والے لوگ بہت ملیں گے تین طریقہ کار ہوتے ہیں پرندوں میں پیسہ کمانے کے اسلام علیکم میں فیضان علی آپ کو میرے چینل فقیر بڑھ زیوری پرکھو شاہ مدید پچاس ہزار میں کچھ نہیں ہو سکتا لاکھ روپے میں تو بہیا ریڈی بھی نہیں لگتی ایسا کہنے والے لوگ بہت ملیں گے ڈے کے لئے میں whomہ میں کسہ کاروبار کر سکتے ہیں ایسا کہنے والے لوگ بہت کم ملیں گے پچاسزالاک کے بجٹ میں کون کون سے بزنس شروع کرنے ہیں میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں خرم دو سیٹاک بھائی جو بھی بتا سکتا تک کے پچاس زار میں کون کون سے پرندے لگا سکتے ہیں کون کون سا بزنس پرندوں میں کس طرح سے آپ بزنس کر سکتے ہیں دیکھیں تین طریقہ کار ہوتے ہیں پرندوں میں پیسہ کمانے کے میں نے اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں بلکہ بلکہ یہاں نہیں بتانے والا تین طریقہ کار ٹھیک ہے بریڈنگ کروائے بغیر آپ تین طریقوں سے آپ برڈ بیش سکتے ہیں بلکہ دو ہیں ایسے جس میں آپ کو بریڈ نہیں کروانا پڑے گا پرندہ برڈ فارمنگ سے پیسہ کما سکتے ہیں تیسرا اس میں بریڈ کروا کے پیسہ کمایا جو سیدھا سیدھا طریقہ اور بہتر اور سب سے اچھا اور مزے کا طریقہ کاری ہے یہ بریڈ کروائیں اپنی بریڈ بیچے باقی ڈیٹیل کے لیے آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے اس کا لنک ڈسکریپشن میں آپ وہ دیکھنے ٹھیک ہے اچھا آگے ہم بعد آتے ہیں پچاس زار اور لاکھ کا بجت دیکھیں بھائی صاحب پچاس زار اور لاکھ دیکھنے میں کم ہے کسی بھی دنیا کا اور کوئی کریانے کے دکان کھول نہیں ہے پتہ نہیں چلے گا لاکھ کہاں چلے گیا ریڈی ریڈی والی تو ویسے خیر مثال بنی ہوئی ہے ریڈی تو خیر دس زار میں بھی لگ جاتی بیس میں بھی لگ جاتی ہے لیکن یہاں کون ایسا بندہ ہے جس نے بڑے بڑے خواب دیکھے اور وہ ریڈی سے شروعات کرنا چاہے بہتر ہے اگر کوئی ہٹل کھولنا چاہتا ہے اگر وہ ریڈی سے شروعات کرے گا تو ایک دن بہت بڑا جو ہے نا وہ ہٹل کھول سکتا ہے بہت کامیاب ہوگا اپنے کاروبار میں جب بھی آپ کاروبار کی بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں نا تو آپ کاروبار کے ٹاپ پہ موچ کے آپ جو ہے نا راج کرتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں پیسہ لگا کے ٹاپ پہ پہنچ جاتے ہیں پھر وہیں سے دھڑامتیں نیچے گرتے ہیں ریزن کیا ہے میں نے ایک شورٹریل بنائی تھی بہت زیادہ پیسہ آپ کے کاروبار کو تباہ کر سکتا ہے کیسے دیکھیں بھائی صاحب آپ کے پاس پیسہ آگیا ہے بہت زیادہ آپ نے یک دم سے اس کاروبار کے سامن لے گئے تو اس کاروبار کے بیس لیول ہیں اور آپ کے پاس پیسہ آگیا آپ یک دم آپ نے جا کے دسویں لیول پہ کھڑے ہو گئے دس سے آپ نے سٹرگل کر دی گیارہ آم بارہ تیرہ بیس تک کی آپ نے اوپر کے دس لیول تو سیکھ لی ہے لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ کم ہے نا تو آپ زیرو سے سٹارٹ کریں گے زیرو سے سٹارٹ کریں گے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ ان لیول سے آپ گزر کے جائیں گے اور نالیج گین کرتے جائیں گے اور وہی نالیج آپ کو راج کروائے گا ٹھیک ہے ایڈ دا اینڈ وہی نالیج آپ کو راج کروائے گا تو ہمیشہ کاروبار بیسک سے سٹارٹ کریں سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سیکھتے جائیں نالیج گین کرتے جائیں اور پھر ٹاپ پہ پہ پہنچیں نہ کہ پیسہ لگا کے ٹاپ پہ پہ پہنچیں اسی طرح اب برڈ سورمی کے اگر ہم بات کریں آج میرے پاس پیسہ آ جائے یک دم سے تو میں بڑی بڑی موٹیشنز کے سو پچاس جوڑے لگا کے لا دوں میں نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بجائے اس کے کہ میں بیسک موٹیشنز سے سٹارٹ کروں اگر آج پیسہ آتا ہے تو میں دس دن میں اتنے جوڑے لگا کے اتنی موٹیشن لگا کے کھڑی کر دوں گا دس دن میں میں زیادہ سیکھ سکتا ہوں یا دس سال میں زیادہ سیکھ سکتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی ترقی کو سلو کر دیں ترقی کو تیز کریں لیکن سٹیپ بائی سٹیپ کریں ٹھیک ہے سٹیپ بائی سٹیپ کسی بھی بڑے بریڈر کو دیکھ کہ اس کے جیسا بننے کی کوشش فوراں سے نہ کریں ہر بڑا بریڈر جو کام یا بریڈر ہے نا وہ صرف پیسے سے اوپر نہیں آتا وہ سٹرگل سے اوپر آتا ہے محنت سے اوپر آتا ہے بہت ساری چیزیں سیکھ کے اوپر آتا ہے تو آپ نے بھی پیسہ لگا کے بڑا بریڈر بننے کی کوشش ہرگز مت کر رہیں بہت سارے لوگ آج کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بڑا بریڈر بننا کونچہ مشکل ہے بھائی واقعی نہیں مشکل دو چار ویڈیوز بن جائیں گے لوگوں کی نظروں میں لیکن آپ خود کو تو آپ کا پتہ ہے نا آپ کتنے پانی میں لوگوں کی نظروں میں بڑا بریڈر بننا مشکل نہیں ہے لیکن ان ریالیٹی ریالیٹی یعنی کہ در حقیقت بڑا بریڈر بننا مشکل ہے ٹھیک ہے تو مشکل کیا ہے سب سے بڑی جو بڑے بریڈر اپنے جو سب سے بڑی قیمت چکائی ہوتی ہے بڑا بریڈر بننے کے لیے اس کا وقت ہے اس نے وقت دیا ہوتا ہے اپنے کام کو کوئی بھی بڑا بزنسمن اٹھا لیے اس نے اپنے بزنس کو وقت دیا ہے آپ اپنے کام کو وقت دیں اور اس کو کام سمجھ کے وقت دیں شگل ملا سمجھ کے وقت نہ دیں کام سمجھ کے وقت دیں گے تو آپ ایک دن بہت رکھی کریں گے دیکھنا اگر شگل ملے کے چکروں میں پڑے رہیں گے تو بس پھر وہ ساری جنگی آپ کا بھی شگل ملے بنا رہے گا اور آپ کے کاروبار کا بھی ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز آہ زیادہ پیسے سے لوگ سوچتے ہیں کہ کاروبار شروع کرنا ہے اس میں لوگ آہ میں نے اس پہ بھی ایک شورٹ ریل بنائی تھی کہ بہت زیادہ آہ لوگ جو سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں نا اور خاص کا جو یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس بہت پیسہ ہوگا تو میں کاروبار شروع کروں گا وہ کبھی کاروبار شروع کر ہی نہیں پاتے ریزن کیا پیسہ ان کے پاس کٹھا ہوئی نہیں پاتا تو کاروبار کہاں سے شروع ہوگا بھئی جتنے پیسے ہیں لگاؤ کاروبار شروع کرو ساتھ ساتھ سکھتے جاؤ اور ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ میں پہلے ہاں کاروبار کے بارے میں سو فیصد نالج جاصل کروں گا پھر کاروبار شروع کروں گا وہ بھی کاروبار شروع نہیں کر پاتے میں نے اس پہ بھی ریل بنائی تھی یار ہر بات پہ آپ کہیں گے بھائی آپ نے ریلیں بنائی ہوئی ہے تو یہاں بیٹھے کیوں بتا رہے ہو وہ ریلیں ہی چلا دو یہاں پہ تو یار مزا نہیں آتا نا بار بار بندہ اپنی باتیں ریپیٹ کرتا رہے تو وہ علم بھی جو ہے نا تازہ ہوتا رہتا ہے اب دیکھیں بہت زیادہ ذہن لوگ کاروبار شروع نہیں کرتے اس پہ بلکہ میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی شورٹ ریل نہیں سوری بڑی ویڈیو کانٹینٹ ویڈیو بنا چکا ہوں پھر اب یہاں نہیں بتانے والا اس کا بھی لنک ڈسکریپشن میں ڈسکریپشن میں ہے تو وہ وہاں سے جا کے چیک آؤٹ کریں یہ جو دو ویڈیوز کے میں نے لنکس دیئے ہیں نا ڈسکریپشن میں یہ لازمی دیکھئے گا اس کو اگنور نہیں کرنا آپ نہیں بہت کام کی ویڈیوز ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ لازمی دیکھ لیجئے گا باقی آج کی ویڈیو میں کوشش کی یہ جتنا تھوڑا بہت موٹیویٹ کر سکتو جیتنا نالیج تھا آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو گھبرائیں مت آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو چھوٹی موٹیشن سے سٹارٹ کر لیں یہاں ہمارے لوگوں کا ایک مسئلہ ہے جو چیز جو ہے نا مہنگی ہے وہ اسی کے طرف بھاگتے ہیں بھائی نہیں ایسا نہیں ہے آپ اپنے بجٹ کے ساتھ سے چیزیں خریدو ان کو بیچو آپ کے جیسے اور بہت سے لوگ مارکٹ میں پڑے ہیں جو مہنگی چیزیں نہیں خرید سکتے لیکن مسئلہ کیا ہے یہاں کوئی سستی چیز بیچنے والا ہی نہیں بچا اب ڈاو کی مثال ہے نا تو ڈاو میں لوگ ڈائیمنڈ پائٹ کو ختم کرتے جانے ہیں سب سے بڑی بیواکوفی ہے کیوں ختم کر رہے جی اس کو بچنا ہے جی پینتیسو کا بکھتا ہے ریڈ پائٹ کا بارہ ہزار کا ہے اب سارے ریڈ پائٹ کے پیچھے بھاگے ہوئے دیکھیں بائیر بھی ریڈ پائٹ کا ہے اور سیلر بھی ریڈ پائٹ کا ہے اور جو بچارہ جس کا بجٹ نہیں ہے ریڈ پائٹ کا وہ بچارہ بیٹھا ہے کہ ریڈ پائٹ کب تین ہزار چار ہزار پی آئے تب ہم خریدیں تو بھائی ساب ڈائیمنڈ پائٹ بریڈ کراؤ اس کا بچہ پینتیسو چار ہزار کا بکتا وہ بیچنا شروع کر دو بھائی مرکٹنگ آپ نے خود کرنی ہے آپ کہتے ہیں جی ڈیمانڈ نہیں ہے ڈائیمنڈ پائٹ کی وہ آپ نے خود کریٹ کرنی ہے اپنی چیز کی ڈیمانڈ آپ نے خود کریٹ کرنی ہے خود کی پبلی سٹی کریں مارکٹنگ کریں خود کا نام بنائیں آپ کا ڈائیمنڈ پائٹ بھی بکے گا آپ کا ریڈ پائٹ بھی بکے گا آپ نے جو مرضی لگایا وہ بکے گا دیکھیں شاید یہ کہ quality breed کرائیں خود کی پبلی سٹی کریں مارکٹنگ پر فوکس کریں سارا کا سارا فوکس اٹھا کے آپ نے کیا ہوا ہے انڈے کیسے لینے ہیں بچے کیسے لینے ہیں دانا کیا ڈالنا ہے سافٹ فوڈ کیا ڈالنا ہے بیماریوں میں کیا علاج کرنا بھائی صاحب اس سے بڑھ جائیں آپ اس سے باہر آ جائیں اس سے بڑھ کے کچھ سوچیں ٹھیک ہے یہ ہی سوچ سوچ کے جو ہے نا آپ نے پاگل ہو جائنا ہے چیز آپ کی بکنی نہیں ہے آپ میں سارے جنگی یہی سوچ دے رہنا ہے کہ ان کو اچھی بریڈ کیسے لینے ہیں اچھی بریڈ کا ہے بھائی اچھی بریڈ تو لے لی آپ اس کو بیچنا کیسے کیسے بیچنا ہے تو اگر آپ میری پروفائل وزٹ کریں گے نا یوٹیوب چینل کی تو بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل لیں گی ٹھیک ایسے سکرول کریں گے تو آپ کو اپنے کام کی ویڈیوز نظر آتی جائیں گی تو وہ لازمی دیکھ لی جائے گا کہ کیسے بیچنے بیچنے کے لیے سوشل میڈیا فیس بک ٹک ٹاک انسٹرگرام فیس بک یوٹیوب چینل بناو ہر جگہ پہ اپنے اکاونٹس بناو ان کے پر ویڈیوز ڈالو پرند ہو کی اپنی جو جو بھی آپ کے دماغ میں نالیج ہے نکال کر ڈالتے جو یہ نہ سوچو کہ میرے پاس تو ایک یا دو جوڑے کا سیٹ اپ ہے بھائی صاحب ایک جوڑے کا سیٹ اپ بھی ہے نا تو لگے رہو لگے رہو لوگ آپ کی سٹرگل دیکھیں گے ایک نہ ایک دن آپ بہت بڑے مقام پہ پہنچیں گے ٹھیک ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ہم میت کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کرنے کومنٹ کرنے شیئر کردے اور میرے چینل کو سبسکرائب کردے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے باند اللہ حافظ